گرو میں کھانا بنانے کے لیے جن برطنوں کا ہم استعمال کرتے ہیں ان کو استعمال ملانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کھانے کی غزائت میں یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ آخر انہیں کس برطن میں بنایا جا رہا ہے دراصل کھانا پکانے کے دوران برطن کے کچھ جز بھی کھانے میں مل جاتے ہیں انہی برطنوں کے جز ہمارے جسم میں پہنچ کر نقصان بھی پہنچاتے ہیں اس لئے برطنوں کو خریدنے سے پہلے یہ جانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سا برطن ہماری صحت کے لئے ٹھیک ہے اور کون سا نہیں نمبر ایک المونیم المونیم کے برطن بہت ملائم اور ری ایکٹیو ہوتے ہیں اس لئے نمک اور تیزابت والی چیزوں کے رابطے میں آتے ہی اس میں گلنے لگتے ہیں خاص کا ٹماتر، املی، سرکا یا کسی دیگر تیزابت والی چیز کے بنانے کی معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے کھانے میں المونیم کا شامل ہونا تشویش کی بات ہے کیونکہ یہ کھانے میں آئرین اور کیلشم کو جذب لیتا ہے یعنی یہ پیٹ میں پہنچ کر ہمارے جسم سے آئرین اور کیلشم کو سوخنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہے ہمارے جسم میں المونیم کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کا اثر کیڈنیو پر بھی پڑتا ہے اس لئے المونیم کا استعمال صحت کے لئے اچھا نہیں ہے نمبر دو نان سٹک برطن ان برطنوں کا استعمال آج کل عام ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کھانا بنانا اور پھر ان کی صفائی کرنا دونوں بہت ہی آسان ہے یہ برطن بنیادی طور پر داد کے بنے ہوتے ہیں ان پر ٹیفلون نامی پرچڑی ہوتی ہے جو مختلف کمیکلز کا مجموع ہوتا ہے جن میں ایک کمیکل کا نام پی ایف او اے ہے اس کمیکل کے پاس جب بھی ان برطنوں کو زیادہ درجہ حرارت پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان برطنوں سے کیمیائی دعا اٹھتا ہے جو کئی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی تحقیق کے دوران جب پر فلورو اوکٹینک ایسٹ نامی یہ کمیکل تجربہ گاہ میں چوہوں پر استعمال کیا گیا تو ان میں ایسی رسولیاں پیدا ہونے لگی جو کینسر کا سبب بنتی ہے اس لیے اگر آپ نان سٹک برطنوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر لکڑی کا چمچا ہی استعمال کرے تاکہ ٹیفلون کی تہہ اتر کر کھانے میں شامل نہ ہو سکے اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ تہہ اترنے لگی ہے تو فوری طور پر اس برطن کا استعمال کرنا چھوڑ دے نمبر تین تامبا تامبا گرمی کا اچھا موصول ہے کیونکہ کھانا پکانے کے دوران یہ آسانی سے درجہ حرارت کو کنٹرول کر لیتا ہے تامبے کا استعمال تھوڑی مقدار میں کرنا ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تاہم اس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس لیے تامبے کے بنے برطنوں کے اوپر کوئی اور دہات لگا دی جاتی ہے جو تامبے کو براہ راست کھانے کے ساتھ امیزش سے روکتی ہے جب ہم اس برطن میں زیادہ کھانا پکانے لگتے ہیں تو برطن پر لگی دوسرے دہات کی کوٹنگ دھیرے دھیرے تحلیل ہو جاتی ہے خاص طور پر تیضابت والے کھانے یا طویل وقت تک کھانا پکانا یا سٹور کرنے سے بھی یہ کوٹنگ تحلیل ہو جاتی ہے جس سے کھانے میں موجود نمک یا آئیوڈین آسانی سے تامبے کے ساتھ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں زیادہ تامبے کی مقدار شامل ہو جاتی ہے اس لیے کوٹنگ کے بغیر خالص تامبے کے برطن میں کھانا پکانا سہت کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار سٹینلیس سٹیل یہ دراصل اچھے لوہے میں کاربن کیرومیم اور نکل کے ملانے سے بنتا ہے اس میں نہ تو لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے اور نہ ہی پیتل کی طرح یہ تیزاب سے رییکشن کرتا ہے ان برطنوں کی ایک خامی یہ ہے کہ یہ جلد گرم ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں کھریتے وقت ایسے برطن لے جن کے نیچے تامبے کی تہہ لگی ہو سٹینلیس سٹیل کے برطنوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں موجود اجزاء کھانے میں شامل نہیں ہوتے نمبر پانچ لوہا لوہے کے برطنوں کے استعمال سے دماغ کے افعال بہتر اور آزا ٹھیک سے کام کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ترش کھانے اور تیزابی خصوصیات کے حامل کھانے اس میں نہ پھکائیں خاص طور پر ٹماتر اس کے علاوہ لوہے کے برطنوں میں پانی سٹور نہ کریں نمبر چھے مٹی کے برطن سب داتوں کے متعلق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مٹی کے برطن سہت کے لیے ان سب سے بہتر ہے ان کے استعمال سے نہ صرف مزر اثرات پائدہ نہیں ہوتے بلکہ یہ کئی بیماریوں سے شفا کے لیے ان برطنوں میں کھانا پکانا اور کھانا نہائیت حیرت انگیز اثر رکھتا ہے اس لیے روزمرہ کا کھانا مٹی کے برطنوں میں کھائیں اور کچھ مہینوں کے بعد برطن تبدیل کر کے دوسرے خرید لیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ